مدنی مذاکرہ براہ راست علم دین کا اہم ترین ذریعہ جی ہاں بعد زہر گفتگو اس موضوع پر بھی ہوئی کہ تلاوت قرآن پاک کرنا اور علم دین کا حاصل کرنا تو تلاوت کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے قبلے کے طرف تھوکنے کے حوالے سے بھی سوال ہوا بعد زہر تراوی مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے خوشبودار مدنی پھول اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہے کیا اللہ تعالیٰ کو نور کہہ سکتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نور السماوات والارد اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا یہ مکروہ تحریمی ہے اس طرح نماز پڑھنا اوپر سے یا نیچے سے کہیں سے بھی فولڈ نہ کریں ٹکنوں کے نیچے نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر ٹکنوں کے نیچے ہے اور تکبر کی نیت سے نہیں ہے ویسے ہی لوگ پینتے ہیں نیچے اور پائنچے فولڈ کریں گے یا اوپر سے فولڈ کریں گے تو اس کی تو حدیثوں میں سرات ممانت ہے اس کو کفے صوب بولتے ہیں اور نماز میں کفے صوب سے منع کیا گیا ہے تو یوں یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گی نماز لیکن عوام بس عوام فولڈ کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں بعض اوقات یہاں تک دیکھا ہے کہ اعلان کرتے ہیں کہ پائنچے اوچھے کر لو پائنچے اوچھے کر لیجئے یہ اڑسنا جو ہے گھرسنا اڑسنا فولڈ کرنا پاجامہ یا پینٹ تو یہ تو نماز مکروہ تحریم ہو جاتی اس سے کیا بارہ سال کی بچی اتقاف میں بیٹھ سکتی ہے نیس کیا اسلامی بہن دس روزہ کے علاوہ تین روزہ اور ایک دن کا اتقاف کر سکتی ہے اس کا طریقہ اشارت فرماتے ہیں بارہ سال کی بچی بارہ سال کی بچی نو سال کی بھی کر سکتی ہے تین دن کا اتقاف یہ آپ نے تین دن کا بھی کر سکتی ہے مسجد عبیت اس کے لئے شرط رہے گی رمضان میں بہت سارے علاقے پیسہ ہوتا ہے کہ موت عقیفین نہیں ملتے ہیں تو کسی ایک کو زور کر کے پیسے دے کر مسجد میں ان کو بیٹھانا یہ کیسا شرح رہنمائی فرما دی پورے شہر میں اگر ایک نے بھی اتقاف کر لیا تو دوسر سب پر سب سے یہ سنت تو ادا ہو جائی ہے کیونکہ سنت موکدہ علالکفائی آئی ہے سنت موکدہ عین کہ ہر فرد پر یہ سنت نہیں ہے اجرت دیکھ کر بٹھانا اتقاف ہے تو عبادت پر اجرت جائز نہیں ہے تو اس طرح اگر یہ واقعی اتقاف کی اجرت دیتے ہیں تب تو یہ جائز نہیں ہوگا مغرب کی نماز کا وقت کب تک ہوتے ہیں میں نے سنت شب تک اندھیرہ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو میری معلومات میں اضافہ فرمایا جائے مغرب کی نماز کا وقت اشاق کا وقت شروع ہونے تک ہوتا ہے عوام میں یہ مشہور ہے کہ بس وہ آدھے گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے تو پندرہ منٹ میں بہت تھوڑا ہوتا ہے وقت ایسا نہیں ہے اشاق کا وقت شروع ہوا تو اب مغرب کے وقت جیسے ختم ہو گیا اس میں یہ ہے کہ اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے قریب قریب آجائیں ستارے گتھ جانا کہتے ہیں اس کو تو قریب قریب بہت سارے ستارے دیکھیں گے نا یہ بہت دیر کے بعد آتے ہیں فوراں نہیں آتے ہیں دیر لگتی اس کو تو اتنی تاخیر کر دینا کہ ستارے قریب قریب آجائیں یہ مقرر تحریمی ہے بلا عذر و مرض بغیرہ اتنی تاخیر نہ کی جائیں پھر بھی نماز کا وقت باقی ہوتا ہے مغرب کی تدبیر تیری تام ہے میرا نام آتکہ اب پاریا ہے میں اسلامباد سے بات کر رہی ہوں میرا نام محمد عرفان فریدی ہے میرا نام محمد مبشرہ تاری ہے میرا نام سید عباس کی لانی گلاسگو سکوٹلینڈ سے آزر ہوا ہوں محمد بلال اتاری پنجاب کے شہر پتو کیسے ظلفکار علی اتاری ڈیرہ علیار بلوچسان سے ایک ماہ کے لیے اتقاف کے لیے حاضر ہوا ہوں عبی وین کے ذریعہ آج نکیال زلاکوٹلی کشمیر پاش گلہاری کابینا میں مولنا علیاس قادری صاحب کی جو دینی خدمات ہیں ان کو بہت ہی ایک اچھے اور ایک پوزٹیف نظر سے اس لئے دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے وہ اس امتی مسلم کے جو خدمت اجام دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک بڑا جو ہے وہ بیڑا دونے اپنے سر پر اٹھا ہوا ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید ہونے کی تعریف کیا ہے بعض لوگ تو ایسے پائے جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ گار ویسے نہیں بکشا جائے گا اس کے لئے سزا ضرور ملے گی ہم تو ہیں گناہ گار سزا ضرور ملے گی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انہیں بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جائے کہ بس اب اللہ مجھے نہیں بکشے گا تو اس کی اجازت نہیں ہے جن کے گھر میں شوہر ہے یا گھر کے دیگر ماہری میں گھر والے ہیں اور وہ اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے کچھ رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اسلامی بہنیں جو مدنی کام کرنا چاہتی ہیں تو ایسی صورتی حال کے اندر اسلامی بہنوں کو کیا کدھر ادا کرنا چاہیے شاید اب آسان صورت ہے یہ کہ اپنے بچوں کے ابو کو مدنی چینل دیکھنے کے لئے کسی طرح راضی کر لیں جب مدنی چینل وہ دیکھیں گے نا تو ان کو دعوت اسلامی کام نظر آئے گا اور کچھ ایسی روایتیں سن کر آیتیں سن کر ان کا دل جو ہے اس کے طرح مائل ہوگا اور اگر ان کا ذہن دعوت اسلامی کی طرف آ گیا نرم گوشہ پیدا ہو گیا تو خود بخود اسلامی بہن کے لئے مدنی کام کے لئے رائیں اس طور ہو جائیں گی ایسی کوئی ترقیبات جوڑ کر پیر پکڑ گیا ویسے آنسوں کا اشٹاک ہوتا ہے ان کے پاس تو کبھی تھوڑا یہاں بھی چھلکا دیا گرے پاؤں پکڑ کے آپ کو بس مدنی کافلے میں سفر کرنا ہے ایک چور چوری کر کے بھاگا لوگ اور پولیس اس کے پیچھے بھاگے بگر وہ آتھ نہ آیا جب وہ دوستوں کے پاس پہنچا تو وہ اس نے واقعہ سنایا اور کہا کہ آج مجھے اللہ نے بچا لیا یہ کہنا کیسا یہ جملہ اس کو بولنا نہیں چاہیے لیکن اس جملہ کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اسلام زخاری جو گیا یا کافر ہو گیا یا کفریہ کلمہ اس کو نہیں کہیں گے یا رمضان مبارک میں روزے کی نیت کرتے ہوئے گنتی کی بھی نیت کرنی چاہیے مثلا میں انیس سو روزے کی نیت کرتی ہوں میں آج کے روزے کی نیت کرتی ہوں کل کا رمضان کا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی فرض کل کا رمضان کا فرض روزہ اگر رمضان کا نام نہیں لیا تب بھی کل کا فرض روزہ اگر کچھ بھی نہیں نیت کی ان مانو کر روزے کا نام نہیں لیا سہری کی تو سہری انڈرشڑک روزے کیلئے کل ہی فرض روزہ جو نیت میں چھوٹ چھاٹ ہے مطلب ٹھیکن نیت ذہن میں ہونی چاہیے کہ کل میرا روزہ ہے